اسلام علیکم ہلو اینڈ ویلکم بیک مائی چینل سانجر دستخان آپ سبی نورس کا سانجر دستخان میں سواغت ہے بہت بہت استقبال ہیں آج میں اپنے دستخان میں پیش کرنے جا رہی ہوں چکن لیک فرائی بہت ہی مزیدار اور یہ ٹیسٹی ریسپی ہے اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ جو چکن لیک ہوتے ہیں وہ اندر سے سوفٹ نہیں ہوتے ہیں کچھے رہی آتے ہیں یا تو اس میں زائرہ نہیں آتا ہے تو آئیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں چکن لیک فرائی کو بکٹس طرح سے ہم بہت ہی سوفٹ جیوسی اور کرسپی بنایں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چکن لیک فرائی کا ایک مائنٹ لک دکھا دیتی ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ اوپر سے کتنا کرسپی لگ رہا ہے آپ آواز سون سکتے ہیں اور جتنا اوپر سے کرسپی ہے اندر سے اتنا ہی سوفٹ ہے یہ دیکھئے اور بہت ہی جیوسی اور فلیور فول ہے جب آپ اس ریپی کو پرائے کریں گے تو آپ جانیں گے بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ہی تیسٹی اس کو آپ اپنے من پسند دک کے ساتھ اس کو سر کیجئے انجوائی کیجئے تو چلیے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں چکن لیک فرائی برانی کے لیے میں نے ساڑھے سا سو گرم چکن لیا ہے اس پر میں نے سف لیک کے پیس لیا ہے اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا ہے سا سارا پانی سٹین کر دیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس کو پرک کر دیں گے یعنی کہ کانٹے کی مدد سے اس کو گود دیں گے تاکہ جو بھی ہم میرینیشن کا مسالہ لگائیں گے اس کے اندر تک بہت جائے بس اسی پروسس سے میں نے سارے لیک پیس کو گود لیا ہے چکن کو پرک کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں میرینیشن کے طرف میرینیشن کے لیے میں نے 1.5 ٹی سپون سرکا لیا ہے اور آپ پسرکا نہیں ہے تو آپ نیمو کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں میں نے اس میں 2 ٹی سپون جنجر گالک پیس لیا ہے بلکل فریشی میرا پساوہ ہے کچھ پاوڈر مسالے ہیں جس میں نمک دیا ہے میں نے 1 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون میں نے کالی میرینز کا پاوڈر لیا ہے 1.5 ٹی سپون بھنا ہوا پساوہ زیرہ ہے اور 1.5 ٹی سپون ہی گرم مسالہ پاوڈر ہے اور میں نے یہ 1.5 ٹی سپون چلی فلیکس لیا ہے آپ اس کی جگہ مرس کسٹ مال بھی کر سکتے ہیں لیکن چلی فلیکس کسٹ میں بہت اچھا ٹی سٹ آتا ہے سارے مسالے میں نے بال میں ڈال دیئے ہیں اب سبھی مسالوں کو ہم ہاتھوں کی ہیلپ سے بہت اچھی طرح سے پورے چکن پر اپلائی کر دیں گے دھان رہا ہے ہمیں چکن کو بہت اچھی طرح سے پورا 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 مسالوں کے ساتھ اب اب ٹائم کی سہولت سے آپ اس کو مرینیشن کے لیے رہ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ اس کو زیادہ دیر کے لیے مرینیٹ کر کے رہ سکتے ہیں اٹلیس اس کو دو گھنٹہ رکھیں گے تو آپ بہت اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا اندر سے بہت ہی سوفٹ اور جوسی بنے گا میرے پاس ٹائم ہے تو میں اس کو دو گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر کے رہ رہی ہوں آپ اٹلیس پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو ضرور رکھیں دو گھنٹے تقریباً ہو جو گئے ہیں چگن کو مرینیٹ کرے ہوئے اب ہم چلتے ہیں اس کے نیکس پروسز میں یعنی کی اس کو تھوڑا سا گلائیں گے گلانے کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے پین میں میں نے 1.5 ٹی سپون اس میں سرسو کا تیل ڈال لیا ہے آپ جو بھی کوکنگوائل پسند کرتے ہیں وہ ڈال لیجئے اس کے ساتھ ہی میں اس میں بٹر ڈالوں گی بٹر میں نے تقریباً 1.5 ٹی سپون لیا ہے اور بٹر کے پوری طرح سے ملٹ ہونے سے پہلے ہی میں اس میں جو چکن لیکس ہیں وہ سیٹ کرنا شروع کر دوں گی پین میں جتنی کنجائش ہو اتنے ہم چکن لیکس ٹک دیں گے میرے تقریباً جتنے بھی میں نے مرینیٹ کر رہے تھے سبھی پیسز آ چکے ہیں پین میں اتنا ہے کہ میں اس کو اچھے طرح سے لٹ پلٹ سکتی ہوں اور جو بھی اس کا جو مرینیشن تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپرے ڈال دیا ہے اس وقت ہمارا فلیم لو ٹو میڈیم ہے اور ایک منٹ میں نے اسے کھول کر پکایا ہے اب تقریباً ایک منٹ ہو چکا ہے تو میں اس کو ڈھک دوں گی اور اس کو لو ٹو میڈیم ہیٹ میں ہی پکا لوں گی صرف ایک منٹ ہوا ہے ایک منٹ بار میں نے اس کا لیڈ ہٹایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنا موشش نکلا ہے یعنی کی چکن کا اپنا پانی ہے میں نے اس میں بلکلی پانی شامل نہیں کر رہا ہے اب میں سبھی پیسز کو پلٹ دوں گی چکن کے پیسز پلٹنے کے بعد میں ایک بار پھر سے اس کو دو منٹ کے لیے لو فلیم میں ڈھک کے پکاؤں گی جب تک چکن ٹینڈر ہو رہا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ چکن کو فرائی کرنے کے لیے ہمیں کنکن انگریڈنٹس کی ضرور پڑے گی جو اس طرح سے ہے میں نے 2 ٹیبل اسپون میدہ لیا ہے اور 2 ٹیبل اسپون ہی ارہ روٹ لیا ہے ارہ روٹ کی جگہ آپ چاول کا آٹا بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں ٹیسٹ لانے کے لیے تھوڑا سا نمک لیا ہے میں نے ہاف ٹیسپون اور ہاف ٹیسپون ہی میں نے کالی میرز کا پاورڈر لیا ہے اور یہ ون ٹیبل اسپون نیمو کا رس ہے بلکل تازہ نکلاوا ہے اور ایک انڈا ہے جس کو میں نے بہت اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے میں اس میں سے آدھ انڈا شامل کروں گی آپ چاہے تو پور انڈا شامل کر سکتے ہیں اور میں نے تقریباً پچیس گرام بٹر لیا ہے اس میں بٹر کا ڈیس بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ میں میں نے تھوڑے سے بڑڈ کرمز لیا ہے میں تقریباً تین چار بڑڈ کو تبہ پہ سیکھ لیا تھا سیکھنے کے بعد میں نے اس کو مکس میں پیس لیا ہے نورملی یہ ہمارا کرمز تیار ہو گئے ہیں اب ہم گھول تیار کریں گے پہلے سارے مسالے جو بھی ہم نے ڈالے ہیں انڈا ہے اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے اور میں نے اس میں بٹر بھی مکس کر لیا ہے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کا ایک گھول تیار کریں گے اور میں نے گھول تیار کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی کافی اور ہم نے گھول بنا گیا سائیڈ میں رکھ دیا ہے اب ہم چکن کے طرف چلتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں پانی کتنا زیادہ ریلیز ہو چکا ہے اب ہم اس کا فلیم ہائی کر دیں گے اور ہائی فلیم میں ہم اس کا سارا پانی سکھا لیں گے تقریباً دیڑ سے دو منٹ کی بیچ سارا پانی اس کا سکھا چکا ہے میں نے میڈیم ڈو ہائی فلیم میں سارا پانی سکھا لیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بلکبی پانی نہیں ہمارا چکن پوریدر سے گل چکا ہے اور اس کی یہ پہچان ہے جو میٹ ہے وہ بون سے الگ ہو چکا ہے اب چکن کو سائیڈ میں رکھ دیں گے تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اس کے بااد ہم چلتے ہیں نیکس پروسیز میں چکن ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے اس میں ہلکہ ہلکہ موشٹر ہے میں اس کے اوپر تھوڑا سی بریڈ کرمز ہیں وہ سپرنکل کر دوں گی بہت زیادہ ہمیں موٹی کوٹنگ نہیں کرنی ہے اور چکن کو پلٹ کے بھی میں تھوڑا 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 سا بریڈ کرمز کو سپرنکل کر دوں گی چکن کے دون طرف بریڈ کرمز لگ چکے ہیں اب ہم اسے گھول میں ڈپ کریں گی جو ہم نے گھول بنا کر رکھا تھا یہ دیکھئے میں نے اس کو ڈپ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کوٹنگ ہاں سے بریڈ کرمز کو چکن کے اوپر سپرنکل کیا ہے یعنی کی میں نے بریڈ کرمز کو چھڑکا ہے بہت زیادہ میں نے موٹا کوٹ نہیں کیا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے کیونکہ اس میں بہت زیادہ بریڈ کرمز یا بہت موٹی لیئر بریڈ کچھ لگے بس اسی پروسس سے ہم سارے چکن کو تیار کر لیں اور یہ دیکھیں سارے چکن پیس کو میں نے بہت کیا کر لیا ہے ہلکا ہلکا بریڈ کرمز لگا کے اور اسی پوائنٹ پہ ہم اس کو ایر ٹائٹ ڈیب میں پیک کر کے اس کو سٹور کر سکتے ہیں فریزر میں رکھ کے اور تقریباً ایک ہفتے تک ہم اس کو کبھی بھی نکال کے استعمال کر سکتے ہیں اور ایک کڑھائی میں میں نے تیل پہلے ہی چڑھا دیا تھا جو میڈیم ہوت ہے اس وقت اور جو ہم اپنے چکن کے پیسز ہیں وہ سارے ڈراب کر دیں گے جتنا ایزیلی پین میں آ جائیں اب تقریباً ایک میٹ تک ہم چکن کو نہیں پلٹیں گے بلکہ سپون سے ہی ہم اس کے اوپر تیل ڈال دیں گے تاکہ اوپر سے بھی سا کرمز سیٹ ہو جائیں اور تقریباً ایک میٹ کے بعد میں نے چکن کے پیس کو پلٹنا شروع کرا ہے اس دیر میں جو سپسیٹ ہو چکے ہیں اس سے پہلے ہمیں نہیں پلٹنا اس کی کوٹن اوپر 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 در رہتا ہے اور سکھ دو منٹ میں ہمارے چکن ہیں بہت اچھے در سے فرائی ہو جائیں گے بلکل لائٹ گورڈن کلر جائے گا آپ دے سکتے ہیں بہت اچھے مزیدار ٹیسٹی اور کرسپی چکن لیک فرائی بلکل تیار ہیں اب ہم اس کو پیٹ میں نکال لیں گے آپ اس کا کلر دے سکتے ہیں کتنے شانوار آیا ہے دیکھنے میں جتنے اچھ لگ رہے ہیں اندر سے اتنے ہی زیادہ سوٹ جیسی اور اوپر سے بہت ہی کرسپی ہیں کھانے میں بہت ہی مزیدار ہیں اور سیم پروسس سے ہم سبھ لیک کو فرائی کر لیں گے اور یہ بہت ہی پیسٹی اندر سے صاف جیسی اور کرسپی ہمارے چکن لیک فرائی بیٹو تیار ہیں اور ہم نے اس کو کری آئیں سل آپ اپنے من پسند چکتے ہی یا کسی بیٹ ساتھ سرٹ کیجئے بہت زیادہ مزیدار ریسپی ہیں آپ اس کو ضرور پائی کیجئے گا اگر آپ کو رسکی پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے گا اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چنل پائیں تو میرے